بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیا حال امیدت سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ پاپا آپ اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا صحتیاب رکھیں ان درہی سیدوں کے بعد ویورز آج اور اسے پی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ وہ ہے مزے دار سے یہ چاول کے کباب ہیں جو بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کے جنرے ہیں تو ویورز کے انگریزیں سوڑ کر دیں اسے کوک کرنے کا طریقہ بھی نوڈ آن کر لیں خزائیہ سے برپور ٹیسٹی اور مزے کے ہم جاول کے کباب بنا رہے ہیں لیکن اس سے اب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میرے ویڈیو کو کمپلیٹ باش کرنے کا اچھے خوبصورت کاملس دینے کا اور اسی سے ہمیں چینل کو فالو کرتے رہے ہیں سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں چلیں ویورز اپنی ریسپی کی دفت چلتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کون سنگریڈر کس ٹیم پہ ہم ڈالیں گے اور ہم جاول سے کیسے کباب تیار کریں ویورز یہ ہمارے پاس رائس بچے ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلا سٹم یہی کریں گے اس رائس کو اچھے سے ایسے مکس کریں گے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں اس کے بہت زبرت سے کباب بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کے آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ رائس سے کیسے کباب بن سکتے ہیں تو ہم ویورز آپ کو آج بنانا سکھا رہے ہیں بہت ہی مزے کے رائس کے کباب جو بہت ہی ایزی اور آسان ہے بنانا ان کو ہم سب سے پہلا ان کو اچھے سے ہاتھوں سے میش کرنے گے اور اب اس ٹیم پہ ہم اس پر ڈالیں گے تھوڑا سا مردہ اور کون فرار تاکہ اس کے اچھے سے بائنڈی ہو جائے اور بہترین سا تیسٹی جب تھوڑا سا ڈرائی سپائسیز جس میں ہم شامل کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی چیز اس مہگائی کے دور میں زائے نہیں کریں گے کوئی بھی چیز آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس کو بیسٹ مات کریں اسے اچھے سے طریقے سے اس ٹیم پر اگزرز میں جالوں گے چیلی فلیکس ہم چیلی فلیکس ڈرائی سپائسیز میں باقی مسائلیں بہت پیز ہیں اور پھرس سالڈ ڈالیں گے ہم اس ٹیم پر اگز اس ٹیم پر اگز میں میکسا ہوں دو بڑے کھانے کی چیلی اپنوں کو کون پر اگز میں تین بڑے کھانے کی چیلی چیلی جیسے بینڈی میکن سکے اچھا سا بیٹر تیار کر لینا ہم نے اور میں اس کی ٹکیاں منا لوں گا بہت ایزی ہے اساان ہے بنانا ویواز کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کے پاس کوئی بھی پچیب چیز ہے تو آپ اس کو اچھا سا جوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جوز کرنے کے لیے میرا چینل ایزی کوکن ڈیچ چینل کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ایزی اور اچھی سے اچھی ریسے بھی آسانی سے اس چینل پر مل سکیں ہم بہت اچھا سا اسے بائنٹ کر لیں گے بیواز سرم میں یہ دیکھ ساتھ ہیں یہ بیٹر بیتین سا تھیار ہو جائے اس کو میں اچھا سا ہاتھ میں لے لوں گے ایسے بال بنا لوں گے اس کی اور پھر اس کے بال میں اس کی زب در صرف ٹکی بناوں گے دیکھیں اس کو میں اسے ٹکی کی کام لے دینا اس طرح ہمیں پھر اسے بیٹر ہوتھانا اسے پھر فریب موسیقی ٹکی ایسے میں بھی اس فلیم کو مناند کر لیا ہے یہ پین میں نزدیا ہے فلیم پر اور پین میں ڈالیں گے آئل کیونکہ ہم اس کو کر رہے ہیں فرائی بہت ہی زبردستہ کریں گے ان کو شیڈو فرائی تو زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے اس کو جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر اس کے بعد میں کباب کو چل 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 کر لیے کیونکہ اتنے ٹیسٹی اور مزیددار سے کباب بننے والے ہیں جو میں رائز سے بناری ہوں بچے ہوئے چاولوں سے کوئی بھی ان کو پیچان نہیں سکتا یہ چاول کے بنے میں یا کسی کے گباب ہوتی آگے ہیں پہت تیسٹی اور بہت ہی مزید کے بننے والے ہیں تو بغیر سکیپ کے کمپیٹ ڈوٹی کو باج کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمیٹس میں مجھے ضرور کرنا ہے کہ آج کی جسے پی آکو بری کیسے لگی فلیم کو میڈیا بکھیں گے موسیقی 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 اس لئے میں اس پائسیز ہوتے کمی رکھیں ہیں موسیقی موسیقی بس اجب میں ان کو نکال دوں گی ایسے سپیتر میں شیفٹ کرنے کے لئے آپ اس سر پر کے دکھاؤں گی موسیقی 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 ہمارے سٹمپے کباب کیار ہو چکے ہیں ٹیسٹی اور بہت مزے کے دیکھنے میں یہ ویورڈ جتنے خوبصورت ہے ویورڈ کھانے میں ٹیسٹ میں تو بہت ہی مزے کے ہوں گے آپ نے اس کو ضرور پرائے کرنے یہ دیکھیں کیا خستے زوجہ سے اب آپ کو سرپر کر دکھاتی میں یہ جی ویورڈ سٹمپے بہترین سے ہمارے کباب کیار ہو چکے ہیں بہت خستا اور مزے کے آپ دیکھتے ہیں ویورڈ میں نے کتنے مزے کے کباب کیار کرنے ہیں کیا خوبصورت کلر ہے اور بہت ٹیسٹی ہیں اب اس کو ہم کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے ویورڈ آپ اس کو چیلی گارلک کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس چیز سے آپ کھانا چاہتے ہیں ایزی لی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کو ٹرائے کریں اگر مجھے کمس بتائے گا اتنے خوبصورت نے مزے کے کباب بنے چاول کے بنائے ہیں تو آپ نے ضرور کھانا ہے اس کے ساتھ بھی وضعبت آپ سے اجاز چاہوں گی دیر سے دعا میں مجھے یاد دکھے گا نیکس سوڈیو تک اللہ حافظ